9-11 کا جو اٹیک ہوا تھا جس کے بارے میں ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے وہ ایکچول میں پہلا اٹیک تھا ہی نہیں اسامہ بن لادین کی طرف سے 1996 میں ایک لیڈ ملیوں نے اور ان کی ریسرچ کے حساب سے اسامہ بن لادین جو ہے وہ کوئی نیوکلیر اٹیک پلان کر رہا ہے CIA کو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں لگا یہ چیز انہیں لگا کہ یہ صرف ایکسجریشن ہے اس تائم کے جو الیکسٹیشن کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ وارن بھی کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ہم جو لادین کی پیچھے نہیں جا رہے ہیں اور یہ کچھ ہی ٹائم بعد اس چیز کا ریلائیزیشن بھی CIA کو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اپریخہ کی تین ایمبیسیز اس میں بیک ٹو بیک بلاسٹ ہوئے جو افکورس اسامہ بن لادین کی دیکھ ریکھ میں کرائے گئے اس پوائنٹ پہ CIA کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ فائنلی دی آر ڈیریکٹلی اٹ وار وید اسامہ بن لادین فائنلی ڈیسیزن لیا جاتا ہے کہ نیوی سیل کے جو کمانڈوز ہیں ان کو ہیلیکوپٹرز دوارہ بھی جائے گا دھرے دھرے کمانڈوز اندر گھستے ہیں اور فائنلی انہیں اسامہ بن لادین مل جاتا ہے یہ جو پوری سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس سٹوری کی ایک خاصیت ہے کہ اس کا پورا سچ کیا ہے وہ آپ کبھی جانے ہی نہیں پاؤ گے شاید یہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جن کو پوری ریالیٹی اس کی ہنڈرٹ ورشن پتا ہو لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری سٹوری ایک دم سے اس طریقے سے دکھاؤں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ سارے فیکٹرز کو گراب کر لے اور آپ پھر اپنے حساب سے اپنے دماغ سے سوچ کراؤ کہ بھائی کیا ہوا ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا اسامہ بن لادین سے پہلی بات تو وہ پاکستان یا افغانستان کا بندہ نہیں تھا وہ سعودی اریابیا میں پیدا ہوا تھا ریاد میں اور وہ ایک رچ فیملی میں پیدا ہوا تھا اس کے فادر کی ایک اچھی کھانچی کنسٹرکشن کمپنی تھی پیسہ بہت اچھا کھانچا تھا اور جو اس کے فادر تھے اس کے پچیس بچے تھے ان میں سے ایک تھا اسامہ بن لادین اور یہ جو پوری کمپنی تھی لادین فیملی کی یہ ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی تھی اور بزن ستنا بڑا تھا نا کہ سعودی اریبیا کی جو رویل فیملی تھی اس کے بھی یہ فیملی کلوز تھی کافی اب اوسامہ بللہ دین سٹارٹنگ میں امریکہ کے لیے کوئی خاص تھرٹ نہیں تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جب امریکہ کی دھرتی پہ کبھی کوئی خاص اٹیک ہوا ہی نہیں تھا اور امریکہ کا بھی جتنا بھی انوالمنٹ رہتا تھا نا وہ باہر کی ٹروریسٹ اورگنائزیشنز باہر کے کنٹریز میں ان کا انوالمنٹ اور اس کی سٹڈی اپنی سوئل پہ زیادہ کوئی خاص انہیں خطرہ کبھی تھا ہی تھی اس لیے اوسامہ بللہ دین ان کے لیے کوئی بڑا تھرٹ کبھی تھا ہی نہیں اور جو نائن الیون کا جو اٹیک ہوا تھا جس کے بارے میں ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے وہ ایکچول میں پہلا اٹیک تھا ہی نہیں اوسامہ بللہ دین کی طرف سے امریکن سوئل پہ رمجی یوسف کر کے ایک اوسامہ بللہ دین کی ہی ٹرننگ کیمپ کا ایک انسان تھا جس نے ورلٹریٹ سینٹر پہ 1993 میں ایک بوم پلانٹ کر دیا تھا حالانکہ وہ بوم جو ہے وہ لگایا اس لیے گیا تھا کہ ورلٹریٹ سینٹر کو توڑ دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن پھر بھی اس بوم بلاسٹ میں چھے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد رمجی یوسف کا اور بھی وہ سارے پلانٹس تھے کہیں اور بلاسٹ کرنے گے لیکن FBI نے اس کو کافی جلدی پکڑ لیا اور باقی کے بلاسٹ اور باقی کے جتنے بھی اس کی کانسپریسیز تھی وہ وہ کرنی پایا یہاں تک CIA کے لیے اسامہ بل لادن کوئی امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی CIA نے ایک الگ سے ارگنائزیشن بنا دی تھی جس کا نام تھا الیک سٹیشن اور الیک سٹیشن میں جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ CIA کے حساب سے بہت ٹوپ پرائیورٹی کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہاں یہی گام ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا ریجن بڑا سمپل سا تھا کہ CIA کو ہمیشہ سا لگتا تھا کہ جو لادن ہے وہ صرف ایک رچ پرسن ہے رچ اسلامیسٹ ہے جو اپنا پیسہ فہنکتا ہے اور لوگوں کو ٹرین کرتا ہے بھڑکاتا ہے اور انہیں ریڈیگلائز کرتا ہے اور پھر ان سے جتنا بھی کام کرایا جا سکتا کرایا لیا جاتا ہے تو CIA کے لیے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کری جائے یا دھیان دیا جائے اب 1996 میں ایک سٹیشن کی طرف سے ایک لیڈ میلیو نے اور ان کی ریسرچ کے حساب سے اسامہ بھی لادن جو ہے وہ کوئی نیوکلیر اٹیک پلان کر رہا ہے جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے USA کی ملٹری کو یہ ساری انفرمیشن دی اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ 1996 چل رہا تھا اب پاکستان کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو وہ نیوکلیر کنٹری جب بنایا ہے 1998 میں بنایا ہے تو ایک کنٹری کے پاس بھی اتنی قیمیلیٹیز نہیں تھی اس تائم تک کہ وہ ایک نیوکلیر کنٹری بن جائے تو USA کی ملٹری نے اور ساتھ میں CIA کو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں لگا یہ چیز انہیں لگا کہ یہ صرف ایکزجریشن ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ 1996 میں ہی اسامہ بھی لادن نیوکلیر ویپنز اس کے پاس آ کہاں سے گئے اور اتنی زیادہ فیسلیٹیز اس کو مل کے سے گئے اس کے لیے الیک سٹیشن نے بولا کہ کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے جو سوویٹس افغانستان میں اپنے آپریشنز کر رہے تھے وہاں سے اس کا کچھ ہاتھ لگ گیا ہو ایسا کوئی بھی سنیریو ہو سکتا ہے لیکن فائنلی جو ہے US ملٹری نے اس کو ایک دم سے ایووائیڈ گر دیا یہاں تک یہ اس تائم کے جو چیئرمین آف جوئنٹ چیف آف سٹاف تھے یو سیلٹن انہوں نے تو یہاں تک یہ بھی بول دیا تھا کہ میں جو اپنے سولجرز ہیں اپنے کمانڈوز ہیں وہ کسی ایسے رچ آدمی جس نے کچھ لوگوں کو ٹریننگ کیمپ میں ٹرینن کر آئے جہاں ٹریننگ میں ٹریننگ چل رہی ہے ان کے خلاف میں اپنے کمانڈوز کو نہیں بھیجنے والا جب یہ سارا کام چل رہا تھا ایک اسٹیشن کی ریسر چل رہی تھی تو لادین اپنا جو ہے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا افغانستان میں اب افغانستان کی تھوڑی سی سٹوری سمجھنی سے ضروری ہے یہ ساری جو سٹوری ہے وہ اسامہ مل لادین سے ڈائریکٹ لی کنیکٹ ہوگی اس لیے بتائی جا رہی ہے افغانستان ہمیشہ سے ایسا کنٹری نہیں تھا جیسا آج ہم دیکھتے ہیں ان فیکٹ اگر انڈیا کے کمپیریزن میں آپ لوگ ہیں تو افغانستان اس ٹائم پر انڈیا سے زیادہ رچ تھا زیادہ پیسے والا تھا اگر میں 1971 کی بات کروں تو افغانستان کی جو جی ڈی بی پر کیپٹا تھی وہ 166 یو ایس ڈولرز کے برابر تھی اور اگر انڈیا کی دیکھو گے تو آپ کو 118 یو ایس ڈولرز کے آس پاس دیکھے گی اس کے کئی سارے ریزن بھی تھے کہ افغانستان نے کوئی خاص رول نہیں پلے کرا تھا ورلڈ وور میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا اور جو پھر کولڈ وور بعد میں سٹارٹ ہوا اس میں بھی ان کا کوئی خاص رول تھا نہیں انفیکٹ جو کولڈ وور تھا وہاں سے ان کو تھوڑا سا فائدہ جنور مل رہا تھا افغانستان ایک ایسا کنٹری تھا جہاں پہ سوویٹ سب سے زیادہ انویسٹ کر رہے تھے وہاں کی روڈز بنا رہے تھے ٹرانسپورٹ بنا رہے تھے ائرپورٹس کریٹ کر رہے تھے اور افغانستان اچھے کہاں سے لیبل پر گرو کر رہا تھا اس ٹائم کے جو افغانستان کے کنگ تھے وہ تھے جہیر شاہ اور ان میں ایسے چلتا تھا کہ کنگ ہوتے تھے جہیر شاہ اور جو پرائم منسٹر کی پورسٹ ہوتی تھی وہ کنگ کے ہی کوئی چاچا کی ہوتی تھی تو ایسے ہی سینیریو تھے پہلے ایک چاچا پرائم منسٹر بنے پھر دوسرے چاچا پرائم منسٹر بنے گئے لیکن اس کے بعد ایک ایسا انسان پرائم منسٹر بنا جس کے بعد سیچویشن کافی چینج ہونے والی تھی محمد دعود خان اب جو کنگ تھے وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کنٹری سے تو جو محمد دعود خان تھے پرائم منسٹر انہوں نے تختہ پلٹ کر دیا منارکی کا اینڈ کر دیا اور خود کو افغانستان کا پہلا پریسیڈنٹ گھوچت کر دیا اب ان کو جو ہے وہ سپورٹ تھا سوویٹ کا اچھا خاصا سپورٹ تھا تو کہیں نہ کہیں یہاں تک بھی افغانستان کو اچھا خاصا دیولپمنٹ حاصل ہو رہا تھا نصیب ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ محمد دعود خان نے جو تختہ پلٹ کیا تھا اس میں ہیلپ لی تھی ایک کومیونسٹ پارٹی کی جس کا نام تھا پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی آف افغانستان اب یہاں پہ جو پی ڈی پی ہے پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی آف افغانستان یہ کچھ ایسے سوشل ریفارمز لینڈ ریفارمز لے کے آتی ہے جس سے جو جنتا تھی افغانستان کی وہ ریبل کرنے لگ جاتی ہے ان میں گصہ بڑھنے لگ جاتا ہے اچھا خاصا اور جو پبلک ہوتی ہے اس میں ہی خود کا ایک ریبلین اٹھنے لگ جاتا ہے کچھ مجاہدین کے گروپس بڑھنے لگ جاتے ہیں اب یہاں پہ پرولم یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ان مجاہدینوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے فنڈ کرنے لگ جاتا ہے اور پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یو ایس سے تو ابھی جیسے آپ سنتے ہو نا کہ جیسے میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے جب افغانستان پاکستان کی میچ کے بعد لڑائی ہوئی کہ بھائی تمہاری ہم سے کیا دشمنی آیتی تو ہماری انڈیا سے بھی نہیں لگتی تو یہ بہت ہی بچکانی حرکتیں ہیں کیونکہ افغانستان میں چل رہے ہی پرولموں کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے بہت لمبے ٹائم تک ایک تو آپ نے چلو انٹرفیئر کیا پہلی بات تو آپ دوسرے کے کنٹری میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو اگر مجھاہددین کے جو گروپ ہے جو ارگنائزیشن ہے ان کو اگر پاکستان سپورٹ کر رہا ہے ساتھ میں پیچھے سے یو ایس سے لگاوا ہے تو یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہی ہے میرے حساب سے کہ پی ڈی پی اے جو پارٹی تھی اس کو سوویٹ کا سپورٹ مینے لگ گیا اب ایکزیکٹلی اسی ٹائم پر جو اسامہ بلنا دین ہے اس کی سٹوری یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھو گے تو اسامہ بلنا دین صرف ایک کالیج اسٹوڈنٹ ہی تھا اس سے زیادہ کچھ خاص نہیں تھا افکارٹس اس کے فادر کی ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی جس کا پیسہ جو ہے وہ اس کو بھی نہریٹ ہوا تھا اچھا خاصا پیسہ تھا اسامہ بلنا دین پاکستان میں انٹری لیتا ہے 1979 میں اور اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ سپورٹ کرتا ہے مجاہددین کے جو رسسٹنس ہے جو پی ڈی پی ای گورنمنٹ تھی اس کے اگرنس اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے ان لوگوں کے ہیلپ کرنے میں اب یہی ایک مین ریزن بھی بنتا ہے کہ اب آپ نے سوچنا ہوا کہ کچھ ایکسپرٹ یا پھر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یو ایس سے انہیں ہی لادے ان کو کریئٹ کر آ اس ٹائپ کی سٹوریز آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ اب اس پرٹیولر پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ سوچ کے دیکھو کیونکہ افغانستان میں ایک پرولم چل رہی ہے ایک طرف مجاہد دین ہے اور ایک دوسری طرف جو ہے وہ پی ڈی پی اے پارٹی ہے اور مجاہد دین کو سپورٹ کون کر رہا ہے یو ایس سے مجاہد دین کو دوسرا کون بندہ سپورٹ کر رہا ہے اسامہ باللہ دین تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دونوں ایکی طرف سے لڑائی کر رہے تھے ایکی طرف سے ہی فائٹ کر رہے تھے اس پورے سینریو میں یہاں تک کہ جو اسامہ باللہ دین کا فرسٹ ٹرینر تھا علی محمد وہ بھی پاسٹ میں یو ایس کی جو سپیشل فورسز کمانڈوز ہوتے تھے ان کا حصہ رہ چکا تھا تو خیر جو یہ علی محمد کی پوری سٹوری ہے یہ بھی بڑی الگ سٹرینج سٹوری ہے لیکن اس پہ نہیں جاتے پر یہاں سینریو کچھ ایسے تھے کہ اسامہ باللہ دین کوئی تھریٹ نہیں تھا یہاں پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ یو ایسے جب بھی یہ مجاہددین کو سپورٹ کرتا تھا وہ پاکستان کے تھرو کرتا تھا اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا تھا کہ یو ایسے ڈائریکٹلی مجاہددین کے کنٹیکٹ میں نہ جائے کیونکہ اگر پاکستان بیچ میں ہے تو اس کو تو ڈولرز کمانے ہیں اس کو تو پیسہ کمانا ہے اگر وہ بیچ میں سے ہٹتا ہے تو پھر پاکستان پیسے کیسے کمائے گا اور اگر ایسے سینریوز کریئیٹ ہوتے ہیں تو اس میں بیل لادین جیسا انسان ہے جو ابھی کالیج سے نکل کے آیا ہے اور اس کنسٹرکشن کمپنی ہے پیسہ ہے اور وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو یو ایس کر رہا ہے تو وہاں پہ کچھ لنک نہ ہوا ہو یو ایس اور لادین کے بیچ میں ایسا بہت لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اب دوسری طرف جیسے جیسے ٹائم گجرتا جا رہا تھا تو پی ڈی پی پارٹی کے اندر بھی پرولمز کریئیٹ ہونی شروع ہو گئی تھی ڈی پی اے کے ان دونوں کی آپس میں لگنی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اتنی گندی لگنے لگنے لگ گئی تھی مطلب خون خرابہ بھی ہو جاتا تھا بیچ بیچ میں اور فائنلی ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو جنرل سیکرٹری تھے پی ڈی پی پارٹی کو ان کو اساسینیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ امین دوارہ ہی کرایا جاتا ہے یہ چیز سوویٹس کو پسند نہیں آتی سوویٹس کو یہ لگتا ہے افغانستان میں بہت کیاوز کی ہو جاتی ہے لمبا وار چلتا ہے لیکن جب وار ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ فرم کری جاتی ہے پی ڈی پی اے جو پارٹی ہے اس کو ہٹانے کے بعد وہ جو گورنمنٹ فرم ہوتی ہے وہ کچھ ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ کئی سارے مجاہدین فیکشنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ فیکشنز ان گروپس میں سے نکال نکال کے کچھ گورنمنٹ فرم کری جاتی ہے سٹوڈنٹس دوارہ سٹارٹ کرا گیا تھا جو پاکستان کے مدرسوں میں ٹرین ہو کے آئے تھے اور ان کے پاس سپورٹ تھا پاکستان کے ملٹری کا جو دھوڑا بہت کچھ امید لگا رہے تھے لوگ کی بھئی تالیمان آئے گی تو کچھ اچھا ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے الٹا ایک اور بیانہ گروپ لے لیتی ہے افغانستان کی جو پوری پولیٹکس ہے اور کیوس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ اب اس پوری سچویشن میں آپ کو یہ سنن میں آ گیا ہوگا کہ اسامہ بللہ دین نے افغانستان میں ہی سیٹل ڈاؤن ہونے کا فیصلہ کیوں لیا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ ایک ایسے انسان کو جس کو اور لوگوں کو ریڈیگلائز کرنا ہو اس کے لیے اس سے بڑھیا سپیس کونسی ہو سکتی ہے جہاں پہ پہلے سے بہت ساری کیوس ہو رکھی ہو جس کنٹری میں خود اسامہ بللہ دین پیدا ہوا تھا سعودی عربیہ وہاں سے تو اس کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا آلریڈی نینٹی ون میں ہی دیکھو یہ چیز میں نے بہت پہلے سے بولتا ہوایا ہوں کہ جو میڈل اسٹ کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ سمارٹ کنٹریز ہیں ان کو اچھے سے بتائے کہ وہ تھوڑا سا بھی ٹرررزم یا پھر تھوڑا سے بھی ریڈیکلائز لوگوں کا سایہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ایک دم سے گائب کر دیتے ہیں یا پھر انہیں باہر نکال دیتے ہیں ایکسپیل کر دیتے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی سمارٹنیس ہے تو لوگوں کا رامسس دیکھ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے عرب کنٹریز کا جو سٹانس تھا وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے اب اگر آپ دیکھو گے تو حماس کو بھی ابھی اگر ریسنٹلی دیکھو گے تو ان کا جو سپورٹ تھا وہ اس ٹائپ تو ہو گیا کہ جیسے شادی میں برات میں جاتے ہیں اور کسی بندے کو ناچنا نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دو ٹھنگ کے مار دیئے اور پھر سائیڈٹ گیا تاکہ وہ دکھا سکے کہ ہاں بھائی میں بھی ناچ رہا ہوں لیکن ناچ نہیں رہا ہے تو عرب کنٹریز چھوڑی 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 کنٹریز اچھے خاصے ڈبلپ ہو رہے ہیں ان کو اچھے سے پتائیں کہ ٹرررسٹ ارگنائزیشن یا پھر ہائیلی ریڈیکلائز اورگنائزیشن کا سارا لینا بہت بڑی بیفتوفی ہے اس سے کیوس ہی ملائے ہر کنٹری کو چاہے افکانستان کی بات لے لیں چاہے سودان کا لے لیں چاہے سیریا کا لے لیں یا کوئی بھی کنٹری کا اگزامپل لے لو ہر جگہ وہی ہوا ہے اور اسی لئے میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ سمہاؤ ایک ایسی سچویشن میں انڈین مسلم کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ انڈین مسلم پوری دنیا کے مسلم کو لیڈ کر سکتے ہیں فرم دا فرنٹ اور ایسا میں اس لئے وہل رہا ہوں کیونکہ اگر ہم ساودی ریبیے کے سچویشن دیکھیں یا پھر باقی کے میڈل کیس کنٹری کی سچویشن دیں گے تو وہ ایک اوٹو کریٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ دیموکریسی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ایفورٹ بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے ٹوٹلی ان کی اجت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں ان کے بھلے کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ فریڈم دے دی جائے ٹوٹل پروٹیسٹ وغیرہ سب کچھ دے دیا جائے لیکن انڈیا میں یہ فیسلیٹیز ملتی ہے ایلونگ ویڈ انڈیا سیکیورٹی فورسز تو یہ دیکھ کے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ بہار اگر کوئی حماس جیسی ریڈیکلائیسٹ کچھ کرتی ہے تو اس کے سپورٹ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں خاص کر کچھ پرسنٹیج آف انڈین مسلم سے بھی کھڑ جاتے ہیں جو کی ٹوٹلی اس چیز کے اپوزٹ موو کرنے کا ایک طریقہ ہے جو الٹا موو کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہاں this is the way انڈین مسلم can lead the world کیونکہ انڈین مسلم کے پاس وہ ٹوٹلی فریڈم ہے سوشل میڈیا ہے پورا فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو میڈی لیسٹن کنٹریز افورڈ نہیں کر پا رہے یہ بات سب کو اچھے سے پتا ہے اور اگر پتا نہیں ہے تو پتا ہونی چاہیے کہ جیسے ارگنائزیشنز ہوتی ہیں ہائیلی ریڈیکلائیز ارگنائزیشنز جیسے ہماس ہے ویسی ارگنائزیشنز ایکچولی پیلیسٹائن کی فریڈم کے لیے نہیں لڑ رہی they are fighting for more of like chaos کیونکہ یہ ہی ہوا ہے افغانستان میں اتنی سارے political parties آئیں گئیں اتنی سارے organizations آئیں لیکن finally سب chaos ہی کرتی چلی گئیں اور آج افغانستان کی situation وہ ہے کہ انڈیا سے تو اس کا comparison ہی نہیں ہو سکتا اور ایک ٹائم تھا 1971 جہاں پہ ان کی جی ٹی بھی بڑھ گئے پٹا انڈیا سے بیٹر تھی خیر let's not move away from the topic میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیسے اسامہ بلالہ دین کو یہ opportunity ملی کہ وہ افغانستان میں settle down ہونا اسے پسند آیا علاقی وہ اس پورے particular terrain کا بھی حصہ نہیں تھا وہ انسان وہاں پیدا نہیں ہوا تھا اور 1996 میں اس کا settle down ہونے کا ایک میجر ریزن یہ بھی تھا کہ اس کو طالیبان کا اچھا گھنہ سپورٹ مل رہا تھا جب ہی سارا کچھ ہو رہا تھا اور LA کے سٹیشن اپنی جو ہے ریسرچ کر رہا تھا تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں LA کے سٹیشن نے ملٹیپل ٹائمز USA کو انفارم کیا کہ ان کو ٹوٹلی پتا ہے کہ اسامہ بلالہ دین کے ڈیریکٹل ویر آباؤٹس کیا ہیں کب وہ کہاں جاتا ہے کہاں رہتا ہے اور ایسی انفرمیشن پہلے بھی فوروڈ گری گئی تھی CIA کو پروپر طریقے سے CIA سے اپرووڈ بھی کرائی گئی تھی پلان جو ہے اس کو بھی اپرووڈ کرا لیا گیا تھا لیکن جو ان ٹائم ہے وہاں پہ CIA کے جو ڈیریکٹر ہے وہ اس پورے انسیڈنٹ کو کینسل کر دیتے ہیں اور وہ اس کو پربیشن نہیں دیتے اس پورے آپریشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہی جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے بارے میں کافی اچھی خاصی جانگاری رکھتے ہیں وہ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایسی سیچویشن میں اگر USA پیچھے ہٹ رہا تھا تو کہیں نہ کہیں USA کو یہ شئی اور نہیں تھا کہ جو لادین ہے وہ کیا USA کے لیے تھریٹ ہے یا سمہاؤ دی کین یوز لادین فر دیر اون پرپس اس ٹائم کے جو ایلک سٹیشن کے ہیڈ تھے مایکل شویا انہوں نے یہ وارن بھی کیا تھا کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ہم جو لادین کی پیچھے نہیں جا رہے ہیں اور یہ کچھ ہی ڈائم بعد اس چیز کا ریلائزیشن بھی CIA کو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا امریکہ کی تین ایمبیسیز نائروبی دارے سلام اور ٹینجینیا اس میں بیک ٹو بیک بلاسٹ ہوئے جس کی ریسپونسیبلیٹی القاعدہ نے لی جو افکورس اسامہ بلالدین کی دیکھ ریکھ میں کرائے گئے اس بوم بلاسٹ کے بعد CIA جو ہے وہ پوری طریقے شوکڈ ہو گیا اس کو یہ ریلائزیشن ہی نہیں تھی کہ ایسا اتنا بڑا اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پچھلے دس سالوں میں سب سے بڑا اٹیک تھا جو کبھی امریکن ایمبیسیز کے اوپر ہوا ہو اس پوائنٹ پہ CIA کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ فائنلی دی آر ڈائریکٹلی اٹ وار وید اوسامہ بلالدین اٹ وار وید جورج ٹینٹ وہ ویزٹ کرتے ہیں ایلیک سٹیشن اور پھر وہاں پہ بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوتی ہے کیونکہ ایلیک سٹیشن میں کافی لوگ ایسے تھے جو بہت جیادہ نراج تھے لیکن اب جو ہے وہ ایلیک سٹیشن کی بات سنی جا رہی تھی ایلیک سٹیشن نے پھر کچھ اور انٹل دی 1998 میں اور پریشیڈنٹ بل کلنٹن نے گرین سگنل دے دیا کہ ہاں مسائل اٹیکس کر سکتے ہیں ہم ان کے ٹریننگ کیمپس پہ جہاں پہ بھی لادین کی انفرمیشن ہو مسائل اٹیک کرے بھی جاتے ہیں لیکن اتنے سب کے بیچ میں جو پوری پلاننگ ہوتی ہے اس میں لادین وہاں سے نکل جاتا ہے میں 1999 میں پھر سے ایلیک سٹیشن کو ایک اور اپورچنٹی ملتی ہے ایلیک سٹیشن کے جو ہیڈ تھے مایکل سویا وہ بتاتے ہیں کہ ان کو پانچ دن پانچ راتوں کے بارے میں پتا تھا کہ کہاں پہ اسامہ بل لادین رہنے والا ہے کہاں رات گجارنے والا ہے لیکن پھر بھی اس پہ کوئی ایگزیکوشن نہیں کرا جاتا اور امریکن پریسیڈنٹ اس کو گرین سگنل نہیں دیتے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہتی جا در اس کی ہے اور پہلے ہی جو افغانستان میں فیلنگز تھی جو ایموشنز تھی وہ امریکہ کے خلاف بھڑکنے لگ گئے تھے لوگوں کے اس کے بعد ایک اور رپورٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اور چینس ملا تھا سی آئی اے کو لیکن اس ٹائم جو لادین ہے وہ ہوسٹ کر رہا تھا ایک یو اے ای کے پرنس کو اور جو پرنس ہے اس کے جو فادر صاحب تھے ان سے اچھا خاصہ یو ایس کی ڈیفنس کی ایک ڈیل سائن ہو رہی تھی جو ایٹی بلین ڈالرز سے اوپر تھی تو وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ اگر پرنس کو کوئی حام ہو گیا تو وہ ڈیل چلی جائے گی اور اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ اوائیڈ کر دیا اور اس کو بھی کوشپورٹ کر دیا اب جو یہ پورا ایلیک سٹیشن اس فیلڈ میں کام کر رہا تھا اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ ویمن تھی ان کا نام تھا جینیفر میتھیوز ان کا بہت ہی بڑا امپورٹنٹ رول تھا کیونکہ یہ ایلیک سٹیشن میں کافی لمبے ٹائم سے کام کر رہی تھیں اور ان کے جو ایک لمبے کریئر تھا دس بارہ سال کا کریئر اس میں صرف ایک ہی کام ان کو دیا گیا تاکہ اوسام اللہ ان کو آپ کو ڈھونڈنا ہے پکڑنا ہے ایئر ٹو تھاؤزن میں جینیفر میتھیوز کو کافی کچھ ہاتھ لگتا ہے جس میں انہیں پتا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی القائلہ کا ایسا ممبر ہے جو یو ایسے آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پاس یو ایس کا ایک ویزا ہے اور وہ جو ویزا ہے وہ اپریل دوہجار میں ختم ہونے والا ہے تو اس کو جو بھی کرنا ہے وہ اپریل دوہجار سے پہلے ہی اس ویزا کا استعمال کرے گا اور یو ایسے کے اندر آئے گا اپریل تک تو کچھ خاص سننے کو نہیں ملتا اور اپریل کے بھی کچھ ٹائم تک نہیں ملتا لیکن اپریل کے بعد سپٹیمبر میں 9-11 کو ہوتا ہے کچھ ایسا جو آپ کو بھلی بھاتی پتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 9-11 کا جو اٹیک تھا وہ کتنا جیدہ دردناک اور بھیانک تھا اور جب پلین ایک کے بعد ایک ٹکرا رہے ہوں وہ کچھ منٹس کے اندرال میں تو پھر آپ کو یہ جاننے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ ایکسیڈنٹ ہو کیونکہ ایک ہی جگہ پہ دو فلائٹس کا آکے ٹکرانا یہ صرف ماتر تو اس پیسنجر لسٹ میں ان کو ایک ایسا نام دے گا جس کیلئے انہیں پہلے سے ہی ریالائیزیشن ہو گئی تھی کوئی نہ کوئی یو ایس کا ویزا لے کے یو ایس اے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ وہی انسان تھا جس کا نام تھا خالد علمدار اب یو ایس اے میں اور سی آئی اے میں اور کافی داری ایجنسیز میں اس چیز کو لے گے بہت زیادہ گصہ تھا جینیفر میتھیوز کے خلاف کہ اگر جینیفر میتھیوز اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ کوئی انسان آنے والا ہے اور ان کو ڈاؤنٹ تھا تو انہوں نے اس لیڈ کو فورڈ کیوں نہیں کرا خیر جب 9-11 کا یہ پورا انسیڈنٹ ہوا تو یو ایس اے کو ایکشن لینا تھا اور یو ایس اے ایکشن لینا شروع کر دیا افغانستان میں جو القاعدہ اور طالبان کے ٹریننگ کیمپس تھے انہوں نے دھونڈ دھونڈ کے کیونکہ انہوں نے ڈر تھا کہ سیولین کیزولٹی ہو سکتی ہے جو اب ہو رہی تھی یہ پورے مسائل اٹیک کے بعد بھی جب اسامہ بلادن نہیں ملا جینیفر میتھیوز نے اپنا کام پھر سے شروع کر دیا اور پھر سے ریسرس شروع ہو گئی فائنلی جینیفر میتھیوز کچھ لوگوں کو ڈونڈ رہی تھی ان میں سے ایک انسان تھا ابو جبیدہ اور یہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو یہ بندہ ملتا ہے اور اس انسان کو پھر تھائیلینڈ لے کے جائے جاتا ہے اور جینیفر میتھیوز خود جاتی ہے تھائیلینڈ اس انسان کی انٹروجیشن کرنے کے لئے جہاں پہ کافی سارے جو بہت ہی گندے طریقے کے ٹورچر ہیں ان میتھرڈز کا یوز کرا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ٹورچر یہاں پہ کیے گئے تھے ان کے اوپر پورا بوال بھی ہوا تھا یوکے اور یو ایس ویسٹ کی سائیڈ پہ اس چیز کو دھیان رکھنا کہ اس میں جینیفر میتھیوز کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اس پوری انٹروجیشن میں اب یہاں اس انٹروجیشن میں کچھ ایسے نام سامنے آتے ہیں جو آگے کی پوری انکوائری میں پوری ریپورٹ میں بہت کام آنے والے تھے ابو جبیدہ نا ایک ایسا نام لیا ابو احمد الکویتی ابو جبیدہ کے فون سے ایک نمبر بھی ملتا ہے ابو احمد الکویتی کا جسے الیکس سٹیشن اور سی آئی اے ٹریک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ٹریکنگ میں انہیں کچھ خاص نہیں ملتا جو فون کنیکشن تھا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور ٹوٹلی جو ہے وہ الیکس سٹیشن مطلب اس کو کچھ خاص نہیں مل پاتا اور وہ بلکل ایک لولیس ہو جاتے ہیں کہ اب آگے کیا کریں ایک نام ملا ایک نمبر ملا ہے لیکن اب کچھ نہیں مل رہا اس کے آگے مین وائل جب یہ پورا سینیریو چل رہا تھا تو اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو جینیفر میتھیوز ہے ان کی جو ریس تھی جو پوری دوڑ تھی اسامہ بیل نادین کو پکڑنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ جینیفر میتھیوز کافی گلٹ میں بھی تھی ایسا مانا جاتا ہے ان کے آس پاس کے لوگوں دوارہ ان کے کلیکس دوارہ کہ انہیں اس بات کا بہت گلٹ تھا کہ انہیں جتنی بھی سیلری ملی ہے فیسلیٹیز ملی ہے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جینیفر میتھیوز نے اسامہ بیل نادین کا جو پیچھا ہے وہ کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اسامہ بیل نادین نے جینیفر میتھیوز کا پیچھا نہیں جوڑا تھا اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جینیفر میتھیوز کا رول تھا ابو جبیدہ کی انٹیروگیشن میں اور جو پورا ٹور کیا گیا تھا ابو جبیدہ کو القاعدہ کے لوگوں کو اور اسامہ بیل نادین کو اس کی بھی انفرمیشن ان کے پاس تھی جولائے دوہجار پانچ میں جب بریٹس انٹیلیجنس میں جینیفر میتھیوز تھی لنڈن میں ہوتے ہیں کچھ ویل کوڈینیٹڈ بلاسٹ لنڈن میں چار جگہ پہ ایک ہی دن کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلیسز پہ بلاسٹ ہوتے ہیں یہ بلاسٹ سویسائیڈ بومبرز دورہ کرے جاتے ہیں اور جو ویڈیو ٹیپس ملتی ہیں اس میں اسامہ بیل نادین کو جو سویسائیڈ بومبرز ہیں وہ اپنا ہیرو بتاتے ہیں جینیفر میتھیوز کے بریٹس انٹیلیجنس میں جو آگے انہوں نے اپنا کریئر سپینڈ کرا ان کا جو پرانا ایکسپرٹائیز تھا القاعدہ کے پیچھے بھاگنا اور اس کے اوپر انفارمیشن کلیکٹ کرنا وہ کافی کام آ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد جینیفر میتھیوز نے ایک ایسا پلوٹ جو نائن الیون سے بھی نائی گناہ زیادہ گندہ ہونے والا تھا ایسے ایک پلوٹ کو ایکسپوز کر دیا تھا جو القاعدہ دوارہ پلان کرا جا رہا تھا جس میں نائن ائرکرافٹس کو ٹارگٹ کرا جا رہا تھا پیسنجر ائرکرافٹس کو جو یوکے سے یو ایسے کی طرف جا رہے تھے اور کسی طریقے کے لیکوڈ ایکسپلوزفز کو یوز کر کے ان ائرکرافٹس کے دوارہ دہست اور جو ٹیرر ہے اس کو بڑھانے کا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی القاعدہ دوارہ لیکن جینیفر میتھیوز کے کافی ساری انفرمیشن اور انٹیل کی وجہ سے وہ پورا جو پلوٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب یہاں سے جینیفر میتھیوز اپنی پوسٹنگ کو صفت کرتی ہیں ایسٹن افغانستان کے بیس پہ جہاں انہیں چیف بنایا جاتا ہے جس کیمپ کی وہ چیف ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے کیمپ چیپمن اب یہاں جو جینیفر میتھیوز کی جو پوری لمبے ٹائم کی ویش تھی کہ اسامہ بلالدین کو پکڑنا ہے وہ بہت زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی ایسٹن افغانستان میں آنے کا ریزن بھی ان کا یہی تھا اور فائنلی ان کو یہاں کچھ بڑا لگتا ہے جب انہیں ایک ڈبل ایجنٹ ملتا ہے جورڈینین ڈاکٹر یہ جو جورڈینین ڈاکٹر تھا یہ ڈریکٹلی سی آئی اے کو نہیں ملا تھا اس کا جو نام ہے وہ لندن کے 2005 بلاسٹ میں بھی تھا جو سوسائیڈ بومبرز نے ویڈیو ٹیپ جاری کی تھی اس میں اسامہ بلالدین کو اپنا ہیرو بتایا تھا اس میں ایمن ال زواری کو بھی اپنا ہیرو بتایا گیا تھا ساتھ میں جو ڈبل ایجنٹ تھا جورڈینین ڈاکٹر اس نے بتایا کہ اس کو بلائیا گیا ہے اسی طریقے کی ہیلپ کرنے کے لیے ایمن ال زواری کی اور یہ انفرمیشن جب جنیفر میتھیوز تک پہنچتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بات تھی کیونکہ ویسے بھی وہ اس چیز کو بہت پرسنل ہی لے چکی تھی اور سی آئی اے میں بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ بات تھی کیونکہ بہت لمبے عرصے تک اسامہ بلالدین کا کوئی بھی لنک کوئی بھی چھوٹی سی بھی جانکری سی آئی اے کے پاس نہیں آئی تھی جورڈینین ڈاکٹر ایگری اگر جاتا ہے کہ ہاں وہ جنیفر میتھیوز سے مل لے گا لیکن اس کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں کہ جو افغانستان ہے اسٹرن افغانستان وہاں اگر وہ جنیفر میتھیوز کے پاس جائے گا جو سی آئی اے کا پورا بیس کیمپ ہے اگر وہ جائے گا تو اس کو ایسے ٹریٹ نہ کرا جائے کہ وہ کوئی آؤٹسائیڈر ہے کیونکہ اگر اسے باہر کھڑا کر کے اس کی چیکنگیں مگرہ کر جائے گی اس سے بہت سارے کوشنز پوچھے جائیں گے تو تالیبان کے جو اپنے سپائیز ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا اور اس کے لئے وہ بہت زیادہ غلط ہو جائے گا فائنلی انفرمیشن تالیبان تک جائے گی اور تالیبان والے اس کو اگزیگیوٹ کر دیں گے جنیفر میتھیوز اگری کر جاتی ہیں کہ ہاں انہیں گیٹ پہ بہت زیادہ پوچھتاس نہیں کری جائے گی اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہے یہ ہوتا ہے جو اپنی گاڑی سے اندر آتا ہے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا دروازہ وہ لیفٹ والا کھولتا ہے انسٹیڈ آف رائٹ والا جہاں پہ جینیفر میتھیوز اور باقی یہ کلیگس اور سی آئی ایجنٹس کر دیتے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے بوم سات سی آئی ایجنٹس ایک جوڈینین انٹیلیجنس کا آدمی اور ایک افغان سیکیورٹی فورسس کا آدمی اس بلاسٹ میں مارے جاتے ہیں اب اس پورے انسٹیڈنٹ کے بعد اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سی آئی اے میں جو اندر کا غصہ تھا اور فرسٹیشن تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ یہاں پہ سی آئی اے کے ریل ایجنٹس مارے گئے تھے اور اس میں جینیفر میتھیوز کا نام بھی تھا جن کا اچھا گازہ پرانا ریکارڈ رہ چکا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا کریر جو ہے وہ صرف اسامہ کے پیچھے لگنے میں کاٹا تھا اور یہاں یہ چیزیں بہت زیادہ کلیر ہو گئی تھی کہ اسامہ بل نادین ٹارگٹ کر رہا تھا ان لوگوں کو جو ڈائریکٹلی اسامہ بل نادین کو پکڑنے کے لیے ریڈی تھے تو یہ تو ایک بہت ہی گندی والی فائٹ ہو گئی کہ ٹیرریسٹ ارگنائزیشن اس طریقے سے اندر انفلٹریٹ کر رہی تھی ایلیک سٹیشن اور سی آئی اے جو جینیفر میتھیوز دوارہ انفورمیشن کلیکٹ کری گئی تھی ان ساری انفورمیشن کو کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ جو لاسٹ نام سامنے آیا تھا ابو احمد الکویتی کا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے ابھی جو ابو احمد الکویتی تھا یہ ایک طریقے کا کریئر تھا اسامہ بل نادین کے لیے اسامہ بل نادین بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی سمارٹ انسان تھا وہ لیٹیس ٹیکنالوجی جو بلکل کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو سب سے سیف میتھڈ کیا ہے آپ ایک ایسا انسان پگڑو جس کو آپ اس ویٹ فورمیشن کو سپلائے کرو اور وہ سیدھے جا کے اسی بندے کو جا کے بتائے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ انفورمیشن کہیں اور لیک ہو سکتی ہے ابھی قسمکش کے بعد ابو احمد الکویتی کے بارے میں سی آئی اے کو انفورمیشن ملتی ہے فورین انٹیلیجنس ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ابو احمد الکویتی کا جو اصلی نام ہے وہ ابراہیم سعید احمد اب سی آئی اے اس نام کے تھروں چیزیں اور زیادہ ریسرچ کرنی شروع کرتی ہے اور دوہزار نو میں ایک ایسی کول کو انٹرسپٹ کرتے ہیں جہاں پہ ابو احمد الکویتی یا پھر ابراہیم سعید احمد کی جو وائس ہے وہ ان کو کافی میچنگ مل جاتی ہے اس کول کے تھروں انہیں نمبرز بھی مل جاتے ہیں اور ان نمبرز کے تھروں ان کو جیوگریفیکل لوکیشن میں مل جاتی ہے جہاں سے یہ بندہ بات کر رہا تھا ابھی جو بندہ تھا وہ ڈائریکٹلی جو فونس یوز کرتا تھا ان کی جو بیٹری ہے جب بھی اسے کام ہوتا تھا وہ یوز کرتا تھا جب کام نہیں ہوتا تھا وہ بیٹری نکال لیتا تھا لیکن یہ انف تھا یہ جاننے کے لیے کہ پرٹیکولر کون سی لوکیشن میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا پیشاور پاکستان اب سی آئی اے کا جو پیشاور میں اون گراؤنڈ ایجنٹ تھا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایسے بندے کو ڈھونڈ پائے وہ ایسے بندے کو ڈھونڈتا ہے اور اسے پھر ٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو ٹریک کرتے کرتے ہی جو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے اس کو ملتا ہے ایک ایسا کمپاؤنڈ جس کی دیواریں اچھی کانسی پڑے اسکیل پر کھڑی کری گئی تھی جو اچھا کانسا کمپاؤنڈ ہے تاکہ اندر جا کے وہ کچھ ڈی اے سیمپل کلیکٹ کر لے جو کتنا مشکل کام نہیں ہوتا لیکن اس کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تو اس کی وجہ سے جو سی آئی اے ہے اس کا جو شک ہے وہ اور انٹینس ہو جاتا ہے پھر ساتھ میں کچھ سپائے ڈرونز یوز کرے جاتے ہیں جس سے جو انفرمیشن ملتی ہے جو انسان ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کے بعد یہ جو شک ہے کہ وہ اندر اوسامہ بلادین ہی ہے یہ بہت ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اب اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جیسے اس پورے جو کمپاؤنڈ تھا اس کے برابر میں ہی پاکستان کی جو ایلیٹ آرمی ٹریننگ فیسیلیٹی تھی وہ بھی بنی ہوئی تھی اور ایسی ویسی ٹریننگ فیسیلیٹی نہیں اچھی خاصی پریمیم کلاس ملٹری ٹریننگ فیسیلیٹی اب یہاں پہ یو ایس یا سی آئی اے یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ پاکستان کو انفارم کرے کیونکہ یہ بڑا رسکی تھا کہ اگر پاکستان کو ہم نے یہ بتایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن لیک کر دی جائے اور ایک بار پھر سے اسامہ بلادین کو جو پکڑنے کا چانچ ہے اب جو مارنے کا چانچ ہے وہ یو ایسے گوا دے فائنالی ڈیسیزن لیا جاتا ہے کہ نیوی سیل کے جو کمانڈوز ہیں ان کو ہیلیکوپٹرز دوارہ اندر بھیجا جائے گا یہ جو پورا آپریشن تھا نیپٹیون سپیئر اس کا نام رکھا گیا تھا اس پورے آپریشن کو ایکزیگونٹ کرنا سٹارٹ کرا جاتا ہے اور یہ جو پورا آپریشن ہے اس کو پریسیڈنٹ براک اوباما اور باقی سارے جو ایمپورٹنٹ آفیسرز تھے وہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اب اس آپریشن کے دوران جو ہیلیکوپٹر ہے وہ پاکستان کی ایر سپیس کے اندر انٹر کرتا ہے اور پاکستانی ملٹری اور پاکستانی ایر فورٹس کو کچھ خاص پتہ نہیں چلتا جب وہ لینڈ کرنے جاتے ہیں تو ایک ہیلیکوپٹر ایکسیڈنٹلی وہ کریش لینڈ کرتا ہے ایک دیوار کے اوپر جس کی وجہ سے جو ہے وہ نوائز کافی پریڈیوز ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو آس پاس کی پاکستانی ملٹری ہے اس کو کچھ خاص پتہ نہیں چلتا پھر یہ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے کمانڈوز اندر گھسنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے وہ سٹارٹنگ کے جو گیٹ ہے ان پہ شارج ٹائپ جو بلاسٹ کرتا ہے وہ لگاتے ہیں دروازے ٹوٹتے ہیں لیکن پھر اور دیواریں ملتی ہیں جس سے ان کا شک اور دھیرہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اسامہ بیلا دن ہی نہیں ہے دھرے دھرے کمانڈوز اندر گھستے ہیں جو بھی اندر ملتا ہے انہیں شوٹ کرتے ہیں اور فائنلی انہیں اسامہ بیلا دن مل جاتا ہے اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ کمانڈوز اس کو ڈیریکٹلی شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ابھی جو پورا آپریشن تھا اس میں سی آئی اے اور جو کمانڈوز تھے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنا آسانی سے اس پورے آپریشن کو ختم کر لیں گے ملکہ کسی بھی طریقہ کا ریسیسٹنس کو دیکھنے کو نہیں ملا نہ ہی کوئی خاص سیکیورٹی فورسز آس پاس تھی نہ ہی کوئی علام کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو ان کے لیے بھوجاتا مسئیبت کھڑی ہو سکے اور وہ سانتی سے اپنا آپریشن کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں جو بلیک ہوگ ہلیکپٹرز بچ گئے تھے ان میں اسامہ بیلا دن کی بارڈی کو بھی کیری گرا جاتا ہے اور جو پورا آپریشن ہے جس میں اسامہ بیلا دن کو مارا جاتا ہے یو ایس اے نیوی سیلز دورا اس کو انجام دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کافی سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی فورسس نہیں تھی ایسا کیسے ہوا کہ پاکستانی ملٹری کو کانو کان خبر نہیں ہوئی جو کہ بہت ہی نجدیک ملٹری فیسلیٹی بنی ہوئی تھی اور بھی کافی ساری باتیں ہیں کہ جب ہلیکپٹر کریش لینڈنگ کرتا ہے تو آس پاس کے لوگ پولیس کو انفرم کرتے ہیں پاکستانی پولیس کو لیکن پولیس وہاں پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیتی وہ لوگوں سے بولتی ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ رو ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا اور وہاں پہ کوئی پولیس پہنچتی نہیں ہے کافی لمبے ٹائم تک اب اس میں ایک سنیریو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پوری انفرمیشن دی گئی بعد میں کہ پاکستان کو نہیں بتایا گیا آسی آئیے دوارہ یو ایس سے دوارہ وہ شاید پورا سچنا ہو شاید پاکستان کو اچھے سے پتا تھا کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے اس لئے پاکستان کے طرف سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا اس کا ایک میجر ریزن یہ بھی تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ چیز ایکسپٹ کرے کہ ہاں ان کا بھی رول ہے اسامہ باللہ دین کے ایکزیگیوشن میں کیونکہ پورے ٹائم پاکستان کے پولیٹیشنز نے لوگوں کو جنتہ کو ایسے ہی برین ورش کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو ٹائرلیسٹ اورگنیزیشنز ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اور یہ صرف میں نہیں بول رہا ہوں یہ ڈیٹا ہے پیو ریسرچ سینٹر نے یہ ریپورٹ پبلش کی تھی دوزار گیارہ میں کہ ایک سروے کرا گیا تھا پاکستان میں کہ کیا وہ اپروو کرتے ہیں جو ایو ایسے نے آپریشن کیا اندر اسامہ باللہ دین کے ایکزیگیوشن میں تو اس میں سکسٹی تھری پرسنٹ لوگوں نے اس بات کو ڈس اپروو کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا صرف دسی پرسنٹ لوگوں نے یہ اپروو کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا باقی کے ستائیس پرسنٹ لوگوں کو تھا کہ انہیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو آپ نے جب جنتا ہی ایسی بڑھا رنگ کی ہو جو ایسے اپروو ہی نہیں کرتی تو آپ پھر پبلکلی یہ ایکسیپٹ کیسے کر سکتے ہو کہ ہاں آپ نے ایو ایسے کی ہیلپ کری ہے اس پورے اپریشن کے بعد نیو یک ٹائمز نے ایک ریپورٹ کیا یہ پاکستان انٹیلیجنس ایسی آئیس آئی نیو آباؤنٹ دو ویراباؤٹس آف لادین بٹ چوز نوٹ تو شیئر ایٹ ویو ایس دو واشنگٹن پوسٹ نے ایک ریفرنس دیا کہ پاکستانی پریس میں لاسٹ دسمبر میں آئیس آئیس چیف جیاؤدین بٹ کی ایک ریپورٹ تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے اسامہ کا جو پورا کمپاؤنڈ تھا اس کا جو اسٹے تھا وہ ریٹائرڈ برگیڈیر ایجاج ساہہ نے اس کی جو پوری دیکھ رہے تھا وہ انہوں نے کی یہ جو برگیڈیر ایجاج ساہہ ہیں یہ سینئر آئیس آئی آفیسر تھے اور اس سے پہلے ہیڈ آف انٹیلیجنس بیرو رہ چکے تھے کافی سالوں تک اور یہ جب پورا کمپاؤنڈ ہے یہ انٹیلیجنس بیرو دوارہ ہی یوز کارا جاتا تھا اس سے پہلے بہت سارے ایسے کنٹریز بھی تھے جنہوں نے دیریکٹل پاکستان کو اس چیچ کے لئے بلیم کیا جیسے آسٹریلیا کے پرائیم مینیسٹر نے بولا لادین absolutely had a support network in پاکستان فرانس نے بولا تاجکستان نے کہا تو ایک چیز تو بڑی کلیر تھی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان آئی ایس آئی کو یہ پتا نہ ہو کہ لادین جو ہے وہ ان کی ٹیرٹری میں رہ رہا ہے اور اسی ٹیرٹری میں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کر کے رکھا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک بات اور ایمپورٹنٹ نکل کے آتی ہے کہ بہت لمبے ٹائم تک اوسام بن لادین کے بارے میں نہ تو کچھ پتا تھا امریکہ کو اور نہ بہت لمبے ٹائم تک کچھ پتا چل پایا نہ اسے وہ پکڑ پائے نہ مار پائے اچانک سے ان کو ابو احمد الکویتی کے انفارمیشن بھی مل جاتی ہے اور اس کا اصلی نام بھی پتا چل جاتا ہے اور سارا کچھ دیرے دیرے پتا چلنے لگ جاتا ہے تو یہ دو سارے لنکس ہیں یہ سی آئی آئی کے ریسرٹس بتائی جاتی ہے ان کی انٹل بتائی جاتی ہے ایک ایسا سینیریو بھی ہو سکتا ہے جو لوگ بولتے ہیں یہ ساری جو ریسرٹس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے ہی مت ہے اس لوگ بولتے ہیں کہ اس میں ایسا کچھ جیادہ خاص ہوا ہی نہیں تھا یہ جو پوری انٹل تھی یہ صرف اور صرف پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کی تھی سارے انفارمیشن پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز دوارہ ہی یا پھر اس کے کسی بندے دوارہ ہی دی گئی تھی امریکہ ہو اس میں سی آئے کا بہت جیادہ ایمپورٹنٹ رول نہیں تھا اور ہو نہ ہو اس پہ تھوڑا جیادہ بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر کا انفارمنٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ انفارمیشن یو ایسے کو پاس کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کام کہنے کا مطلب یہ پورا سینیریو تھا جو پورا اسامہ ملہ دین کی سٹوری میں ہوا اب اس میں میں نے آپ کو سارے فیکٹر سمجھا دیئے وہ آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا exactly ہوا ہوگا کمنٹس میں ڈالو کیونکہ میں آپ سے بات کروں گا اور میرے کو سچ پہ بڑا مزہ آئے گا یہ میں سوچنا کہ میں کمنٹس نہیں پڑھتا mostly starting کی تو میں ساری کمنٹس پڑھتا ہی پڑھتا ہوں let's discuss in کمنٹس and this is it see you in the next video